تو میں آپ کو نے کلیہ نسخہ دے کے جانے چاہتا ہوں دوست نسخہ اب قائدین کے ہوتے ہوئے ان کا وقت بھی ہے زیادہ وقت لینے کی کوشش نہیں کروں گا لیکن جو لوں گا آپ توجہ ذرا کرنا بہلے ایک رسول آ گیا تھا ذہن میں کہ امام عاظم ابونیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ مدعی نبوت سے دلیل نبوت مانگنا کفر ہے مانگنا میں کہیں چلا گیا یا آپ کہیں چلے گئے جھوٹے مدعی نبوت سے دلیل نبوت مانگنا تو یہ دوسری طرف اتراز آ گیا بھی جب تم مناظرہ کرتے ہو مرضائی سے تو کہتے ہو کہ لا دلیل مرزے کے سچے ہونے پہ تو پھر تم کافر کیوں نہیں ہوتے کیوں کی بلا تو یہ پھر ہم پر اتراز عامت ناس میں ہو جاتا ہے ایک طرف تم ہمیں یہ کہہ دیتے ہو دوسری طرف تم مرضائی سے مناظرہ پہ دلیل بھی مانگتے ہو تو میں نے کہا ہاں وہ جو دلیل مانگنے پہ کفر لگایا امام آزم نے وہی لگایا کہ شاک کی بنیاد پر تم دلیل مانگو کہ شاید وہ نبی ہو سکتا ہے یہ دلیل مانگنے سے بندہ کافی ہو جاتا ہے مناظرہ کرنے میں جھوٹا ثابت کرنے کے لیے پہلے دلیل مانگ کے دلیل کاتے دینا یہ کفر نہیں ہے بلکہ حضرت ابراہیم کی سنت ہے جس کو سمجھ آئی ہے میں بزاد کر دوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید پرست مباہد اور نمرود کے دروار میں اللہ کی وعدانیت کا اعلان کرنے کے آپ نے مناظرہ کیا جب نمرود سے تو پہلا سوال یہ کیا اگر تو سچا خدا ہے تو دلیل دے مردے کو زندہ زندے کو مردہ یا سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا کیونکہ میرا رب مشرف سے نکالتا ہے تو مغرب سے نکال حضرت ابراہیم سے اس سے غلوحیت کی دلیل مانگی تھی یہ اس لیے مانگی تھی یہ نہیں مانگی تھی کہ حضرت ابراہیم کو ماذا اللہ شکا گیا تھا بلکہ اس لیے مانگی تھی کہ یہ تو تیرے ہواری بنے بہتے ہیں نا تیرا تربار نمرود بڑا بڑا ہے تُو دی اپنا مابود اور خدا مانے بہتے ہیں اب تُو دلیل دے ابراہیم ایسی دلیل دے گا تیری دلیل کے پکھیوں دھیڑ دے گا تاکہ تیرے تربار میں رکھے نمرودیوں کے سہنوں پر ایک ایسا دورا لگے وہ تیری مابودیت کا لانت ڈال کر میرے اب بہت ہوگا شریک کا کلمہ پڑ لے مناظرے میں دلیل مانگنا دلیل کو رد کرنے کے لیے ہوتا ہے وہاں کفر نہیں ہوتا بلکہ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہوتی ہے اب یہ اگر چل چلاؤ تھوڑی دیر کے لیے ختم ہو تو میں آگے بات کروں پہلا موضوع ہے ختم نبوت مرضائی ٹل لگائے گا زور لگائے گا اجرائے نبوت پہ بات کرنے سادہ لو مسلمان پہلے تو وہ پاویلوں کے الجن نہیں جانتا اگر عالم دین بھی ہوگا جو معمول کے عالم دین ہیں بڑے عالم دین کی بات نہیں کرتا وہ تو اجلہ عالم ہیں فقی ہیں وہ تو جسی بھی دسترس کریں گے اڑا کر رکھ دیں گے معمول کے جو ہمارے علماء جن کو میں مولانا عذرات کہہ رہا ہوں وہ بھی آمت ناس میں اس بات پہ گریز کریں گے کیوں کہ وہ اپنا موقف واضح دو جمع دو چار والی بات کریں گے تاکہ سادہ لو بندے کو سمجھانا ہے اس کا ایمان بچانا ہے تعویلوں میں چلے گے تو وہ بیچارہ فیصلہ نہیں کر پائے گا اب ختم نبوت پہ قادیانی آ گیا ختم نبوت پہ قادیانی کہتا ہے میں اجرائی نبوت پہ دلیل دیتا ہوں آپ نے ختم نبوت پہ دلیل دینی ہے اب سنیں دوسخہ مختصر تینوں پر مختصر ایک ایک نسخہ پیش کرتا ہوں تھوڑی سی حلچل پہ کمی کر دیں میرے کانوں تک مربانی کر دیں اب لطف لینا ختم نبوت پہ آ جائیں جلدی جلدی آ جائیں جہاں ڈیوٹی کرنی ہے وہاں کھڑے ہو جائیں بہت خوب اور ویسے بھی قائدین کے لیے ستون بننا یہ سنت ہے سنت ستون بن جائیں جس نے بننا ہے میں رکاوٹ نہیں کہہ رہا لیکن اب میری بات کا تسلسل نہ کیونکہ جو میں محنت کر کے یہاں تک بات آپ کی طرف کنوے کرنا چاہ رہا ہوں میں چاہ رہا ہوں کہ میری مزدوری تھوڑی سی وال ہو جائے مرزئی کھڑا کہہ رہا ہے کہ میں اجرائی نبوت پہ بات کروں گا ہم نے آپ کو بتایا کہ دلائل ہیں ختم نبوت کے سو آیتیں ہیں مرزئیوں کی ہر دلیل کا رد ہمارے پاس موجود ہے یہ نہیں کہتا کہ دلیل نہیں ہے اس لیے آپ موضوع بدلنے ہیں دلیل کی وجہ سے نہیں سادہ لو مسلمان کے ایمان بچانے کی وجہ سے کہ اس کو دو جمع دو چار سمجھانا ہے بات تو آپ اب اس کو موضوع مرزا کے کردار کی طرف لانا ہے لیکن مرزئی مسر ہے وہ کہہ رہا ہے ختم نبوت پہ بات کرو میں اجرائی ثابت کرتا ہوں آپ ختم نبوت ثابت کریں اب ہمارے بولے بالے پتہ کیا کہتے ہیں وہ اصول مناظرہ جانتے نہیں وہ کہتے ہیں مولویز آپ دردے کیوں پہ گال کرو ایدنال وہ ساڑے تو بھی کالے ہیں اندرے وہ کہہ رہا ہے کرو جی کر دیکھ یہ نہیں پتا کہ اصول ہوتے ہیں کچھ ذوابت ہوتے ہیں جو ساتھ بیٹے ہوتے ہیں انہیں خموش لینا چاہیے یہ بھی ایک بات ہے تو اب وہاں سے آپ نے آپ کو نسخہ دینا چاہ رہا ہوں وہ نسخہ لیں وہ باز نہیں آتا آپ اسرار کر رہے ہیں نہیں جس مرزئی نے دعویٰ کیا پہلے اس کا کردار تو دیکھیں وہ اس طرح آتے ہی نہیں وہ کہتا ہے جی میں نے ختم نبوت پہ بات کر بس ختم نبوت پہ تو آپ آپ کو نسخہ مل رہا ہے توجہ کرنا یار نسخہ دے رہا ہوں آپ نے فل فور کہنا ہے آپ میرے لفظوں کو رٹیں گے نا تو بات مزہ آئے گا پھر آپ اس کو کسی مناظرے میں اپلائی کریں تو لطف لینا بڑے سے بڑا مربی دو سے تین منٹ آگے نہیں کھڑا ہو سکے گا یہ بابوں کے نسخے ہیں جو ہمارے پاس آئے ہیں بابوں کے نسخے ہیں دو سے تین منٹ مربی بڑے کا بڑا لکھا ہو الحمدللہ حضور کے صدقے ہمارے سامنے ایسا ہوا جوتیاں چھوڑ کے گئے ہم نے تالے لگوائے ہم نے کہا جانا کی تے کہ اندر بھی پھر تیاری کر کے آنگا میں کہا عمر کنی ہے پہنٹاری سال میں کہا پہلے کی چھوڑ منٹ دا رہے ہیں چھوڑ چھوڑ دا رہے ہیں میں کہا تیاری کر کے ہیں تیاری کر کے تو ہے سننا دراب سب سے پہلا جملہ آپ نے اس نے کہنا ہے یہ قرآن سے ختم نبوت آپ نے ثابت کرنی ہے ممرزی کہہ رہا ہے میں نے اجرائے نبوت ثابت کرنی ہے بات قرآن سے کرنی ہے آپ کا جملہ آپ نے کہنا ہے کس قرآن سے کتاب دے دے مجھے جملہ میں نے بول دی اس کو دورائیں کیا کہا میں نے نہیں نہیں بولے نہیں کس کس قرآن سے وہ حیرت زدہ رہ جائے گا یار قرآن وہی قرآن جو تمہارے پاس ہے وہ ہمارے پاس ہے یہ کس کا کیا مطلب اس پہ وہ تاجب کرے گا آپ نے پھر کہنا ہے نہیں بھائی بتا ناظرہ مرزی کس قرآن پہ بات کرنی ہے میں پھر زہر زہر آ رہا ہوں کس قرآن پہ بیعت کرنی ہے کس قرآن کی عہدیں پڑھنی ہیں کس قرآن کا والا دینا ہے وہ آنکھیں تاڑ کے کہے گا بھئی پاگل ہو گئے ہو کیا کر رہے ہو کس قرآن بھئی وہی قرآن ہے جو تمہارے پاس ہے وہی قرآن ہے جو ہمارے پاس ہے اسے کہنا نہیں بھائی نہیں تم مرزائی ہو وہ کہے گا ہاں ہاں میں مرزائی ہوں تو اسے کہنا کہ تمہارے مرزا نے لکھا ہے کہ جو 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 قرآن ہے نا مرزا کا بیٹا مرزا بشیر احمد احمی اس کی کتاب ہے قلمة الفصل اس کا انگلش نام ہے The Review of Religions مذاہب عالم پہ ایک نظر یہ منتھلی رسالہ ہے اس میں لکھا ہے مرزا بشیر احمد احمی یہ مرزے کا بیٹا مرزا قادیانی کا بیٹا ملون ہے وہ لکھتا ہے کہ مرزا نے کہا یعنی اس کے باپ نے مرزا لانتی بڑے نے کہا لائین اکبر نے کہا کہ قرآن دنیا میں کہاں موجود ہے کلمة الفصل صفحہ نمبر 173 ایک سو تیہتر پیج میں ریکارڈنگ کے لئے پیج بول دیا ہے کلمة الفصل میں مرزا قادیانی کہتا ہے قرآن دنیا میں کہاں موجود ہے قرآن تو دنیا سے اٹھ گیا اور وہ دوبارہ قادیان پر خدا نے اپنے رسول کی تختگاہ پر دوبارہ نازل کیا ہے استغفراللہ استغفراللہ اب یہ حوالہ ذہن نشین رکھلے سادہ سے انداز میں مرزا کہتا ہے قرآن دنیا میں نہیں ہے قرآن اٹھ گیا ہے دوبارہ قادیان میں نازل ہوگا ہو گیا ہے اور خدا نے اپنے رسول کی تختگاہ پر نازل کیا یعنی مرزے پر نازل کیا یہ حوالہ تھوڑا سا ذہن سکیچ ذہن میں بلالیں ہم مرزای مبلغ سے کہیں کہ وہ قرآن اللہ جو قادیان میں اترا ہے یہ سوال کھڑا کر دے زمین جنبت نہ جنبت گل محمد میں پورے وسوق سے کہہ رہا ہوں یہ سوال صرف کھڑا کرنا چھوٹا سا سوال ہے بھائی کس قرآن سے بیعث کرنی ہے آگے سے کہے گا وہی قرآن جو تمہارے پاس نہیں نہیں ہمارے والے قرآن کے بارے میں تو مرزے نے لکھ دیا مرزے کا بیٹا کہہ رہے وہ دنیا سے اٹھ گیا دوبارہ قادیان میں نادل ہوا اس سے کہنا ہے قادیان والا قرآن لا بیعث میں کرتا ہوں سمجھنا آگئی اب وہ نہ قادیان والا قرآن لا سکے گا نہ بات شروع ہو سکے گی اب قادیان والا قرآن اگر اگلا سوال سننے اس کا اگلا حصہ ہے جو سے اگر کوئی بے باک اور بڑا بے ضمیر مرضی ہوا تو وہ آپ کے سامنے تذکرہ اٹھا کے لے آئے گا بڑا بے باک میں کہہ رہا ہوں جہاں قادیانیت کا روب دب دبا ہوتا ہے اور مسلمان وہاں منورٹی کی صورت میں رہ رہے ہوتے ہیں وہاں اگر کوئی قادیانی دربے دھڑنگے سے قرآن اپنا تذکرہ لے آئے جو مرضیوں کا قرآن ہے جو قادیان میں وئیوں کا مجبوعہ مرضی کے شیطانی وئیوں کا مجبوعہ ہے اس کا نام تذکرہ رکھا ہے یہ مرضیوں کا قرآن ہے اگر وہ لے کے آ جائے کوئی بے باک اول تو لے کے نہیں آئے گا بات یہاں پہ ختم ہو جائے گی کہ علاق قرآن وہ وہ لائے گا نہیں آپ نے کہنا ہے یا مرضی قادیانی کو قرآن پہ میں بحث کرتا ہوں اس قرآن سے جس کے بارے میں مرضی نے کہا وہ اٹھ گیا ہے پہلے لکھ دے کہ مرضی چھوٹا ہے مرضی چھوٹا لکھ قرآن سے میں بحث شروع کرتا ہوں اگر وہ مرضی چھوٹا لکھ دے تو بحث ہی ختم نہیں سمجھے اگر وہ مرضی کو چھوٹا لکھ دے تو بحث ختم اور اگر وہ مرضی والا قرآن لے آئے ماذا اللہ جس کو مرضی قرآن کا درجہ دیتے ہیں وہ تجھکہ لے آئے تو مدان پھر تیرے ہاتھ میں ہے شیر پڑتا تو زبان نہ آنی تھی نا مدان تیرے سپرد کر رہا ہوں مدان تیرے سپرد ہو رہا ہے مدان پھر تیرے ہاتھ میں ہے وہ کیسے بھلا اب وہ تذکرہ آ گیا لو سن لو جی تذکرہ مرضی لے آیا اس نے کہا جی آ گیا ماذا اللہ ماذا اللہ ماذا اللہ یہ قرآن اب ثابت کرو ختم نبوت اس سے میں ثابت کرتا ہوں اجرائے نبوت اس سے وہ تیڑ جائے گا پھونٹ جائے گا آپ پیسے باہر ہو جائے گا اب میں لے آیا ہوں اب اس کے پاس زباز ہی کوئی نہیں آپ نے صرف اس کی فیرست کھول لی میں نسخہ دیا جا رہا ہوں اگر نصیب ہو قبول کر صرف اس کی انڈکس فیرست اس کی کھول لی ہے اس میں لکھاؤگا عربی زبان میں وحی لکھاؤگا فارسی زبان میں وحی لکھاؤگا انگریزی زبان میں وحی لکھاؤگا سنسکرت زبان میں وحی لکھاؤگا ہندی زبان میں وحی لکھا ہوگا پنجابی زبان میں بہی دیسی کھو تیتے والیتی ٹیٹنے اے نہیں آن دا تا میں بول دے نا ہاں ساڈیا انہوں ایک تے شرم بڑی چھتی آن لگ پہن دی اوہ شرم ہوئے جڑی شریعت تو دور لہ جائے جڑی دربار رسول لہ جائے ہو دی کوئی پرواہ رہے سیدہ میں نے بڑے آن دا سے ہے سیدہ فیضل حسن اللہ ماروی شہین ختم نبوت آپ نے ختم نبوت کی بہت بڑی ریلی نکالی شالکوٹ میں انڈیا سے ایک بہت بڑے محدث کو بھلایا شیخ اللہ دیس بہت بڑے اس وقت کے تو کار کے پیچھے دونوں سید بیٹھے ہیں وہ کوئی اور عالم دین ہوگئے یا سید ہوگئے کنفرم نہیں لیکن سید فیضل حسن تو سید آ دیا ہے علو ماروی دائیں بائیں بیٹھیں شیشے نیچے ہیں جلوس جا رہا ہے کوئی تانگے پہ کوئی گوڑے پہ کوئی کسی پہ کوئی پیدل ہے اور نعرے لگ رہے ہیں مرزے پہ لانت مرزے پہ لانت مرزے پہ لانت مرزے پہ لانت ایک جوان نکال یہ آیا ہے بڑا بڑا کہندہ ہے دو لکڑیاں دو کانیں مرزا مریا مرزا مریا میں بات یہ بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں بزرگوں نے بتایا شاہدی کبلہ سربت بھائی وہ جو انڈیا سے بزرگ آئے تھے نا انہوں نے تھوڑا سا شیشہ اوپر کرنا چاہا یہ نوجوان نے کیا غیر شہستہ بات کی ہے نہ شہستہ سے گفتگو کی ہے یہ ذرا عدم کے خلاف ہے یہ ذرا میار نہیں ہے نا یہ کیا بول رہا ہے انہوں نے شیشہ اٹھانا چاہا سید زادہ نے ہاتھ پکڑا کہا مولانا یہ جملہ میری مرضی سے لگ رہا ہے یہ جملہ میری مرضی سے لگ رہا ہے خدا کی قسم جنہوں نے ختم نبوہ پہ پیرا دیا ان کے سینوں پہ نگاہ ڈال تمہیں وہ چھے درد آئیں گے تمہیں پتا چلے گا انہوں نے کس کس طرح ختم نبوہ کا کام کیا ہے وہ فیضل حسنوالا ایک جملہ پھر یاد آ گیا آرے سال یہاں شناتا ہوں اسٹیٹ پہ آج سربت بھائی ہیں تو چلو ان کو بھی توفہ پیش کر دیتا ہوں حضرت جب آپ کلائمکس پہ ہوتے ہیں نا آلو مہر کے اردگرد تقریر ہوتی تو ایک بچہ چھوٹا سا آٹھوی کلاس کا ناوی کلاس کا وہ اسٹیٹ کے قریب آکے بیٹھتا شاہ جی اس سے بڑا پیار کرتے ہاں اور اس کو کیا کرتے بلاتے اسٹیٹ پہ کلائمکس تقریر کا ہوتا کہتے پتر ذرا کان پر پڑ وہ آٹھوی کلاس کا بچہ کان پکڑتا اس کو کان پکڑائے رکھتے شاہ جی اپنی جولانی توفانی سے تقریر کرتے جاتے اور اشارہ کرتے دیکھ لو یہ کان پکڑا بچہ ارے دیکھو یہ کان پکڑا بچہ اے شے مرزا قادیانی پر ایمری سکول میں کان پکڑ کے ماسٹر سے منشی سے جوتیاں کھایا کرتا تھا بڑے بولو جو کان پکڑے سکول میں بڑے بولو جو کان پکڑے مسکول میں جو جوتیاں کھایا سکول میں بھلا وہ نبی ہو سکتا ہے دو گھنٹے کی تکریر ایک طرف پانچ منٹ کا یہ سیگمنٹ شادی کا ایک طرف لے جاتا تھا اچھا بھلے اگلا سننا حضر سرود بھائی کی بلا ایک دن جلسہ لیٹ ہو گیا جیسی آج شاید آپ کی تقریر لیٹ ہو رہی ہے نہیں لیٹ ہو رہی اچھا 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 اللہ سلامت رکھے آپ کو بڑے لوگ ہیں بڑی ضرب والی بات کرتے ہیں میں بتا پیار سے ایک جملہ کہا ہے حضرہ ازرافت اس کا قبول کرنا وہ جلسہ لیٹ ہو گیا شاہ جی لیٹ آئے تقریر لیٹ ہو گی رات تین بچ گئے آپ جب اس اپنی کلائمکس پہ گئے نا تو بچہ جو سامنے بیٹا تھا وہ تو سو گیا وہ شاہ جی کی بلا وہ سو گیا شاہ جی اس مقام پر اپنے جلانے میں گئے فرمیہ بیٹا وہ کدھر ہے بچہ کدھر ہے بچے کو ساتھ والے نے اٹھایا بیٹا اچھا شاہ جی نے بلایا تدھے وہ آنکھیں ملتا ملتا کہا شاہ جی حکم فرمیہ بیٹا کان پڑ انہیں کہ شاہ جی دعویہ اوس کنجر کیتا ہے کان ہر جل سے جمعہ پھڑنے میں اب یہاں اختیار کا جگڑا ہے نقیب ایک طرف صدر مجلس ایک طرف میرا قصور نہیں ہے واللہ قصور باب بلے شاہ کا ہے میں کیا کہہ رہا تھا شاہ جی نے ایسا سینمنٹ دیا بچے نے جب بولا نا شاہ جی دعویہ اوس کنجر کیتا ہے ہر جل سے جکان میں پڑنے نے مجھے بزرگوں نے بتایا شاہ جی نے اس کو فل فور گلے سے سینے لگا فرمیہ جا پترہ فل بدی تو مرزدی نفرت ایک جملہ بولے اللہ نے دیری پر شرپاہ پھڑنے دیئے لپائی لپائی یا رسول اللہ لپائی آمین 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 باقی میں توالت میں چلا گئے ہوں معذرت کر رہا ہوں اب آئیے واپس لوٹیے عقیدہ ختم نبوت میں مرزدی لے آئے تذکرہ آپ نے فرست دیکھنی ہے فرست دیکھ کے ساتھ ہی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر چودہ پڑھ دینی ہے سورہ ابراہیم کی آیت ترجمہ پڑھ دینا ہے ترجمہ یاد کر لیں اللہ فرماتا ہے میں نے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جو اس کی قوم کی زبان میں اس کو کھول کر احکام نہ بیان کر دیئے ہو یعنی اس آیت کا ترجمہ سدھا سدھا سادھا یہ ہے نبی جس قوم میں آتا ہے وہی اس کو اس کی قوم کی زبان میں آتی ہے سادھا دیکھنیا لے جاؤ پھائیو میرے ہو پرانی آیت سورہ ابراہیم کی نبی جس قوم میں آیا وہی اس قوم کی زبان میں آپ نے فرست نکال کے یہ آیت کا ترجمہ پڑھ کے کہنا ہے ستہ زبانہ چھوئی آئیے اور قرآن کی روشری چھوئی مرزے تے ستہ زبانہ چھوئی دا آنا مرزے تے چھوٹے ہوندی دلیل لو جناب کو تذکرہ بھی لے آیا تو بھاگے گا دو باتیں ختم ہوگی لو جی تیس دوسرا حصول حیاتِ مسیح آج ہو بس چھوٹا چھوٹا سا حیاتِ مسیح اب اس موضوع پر جو مناظرے ہیں میں ہمیں وہ نہیں چھیڑ رہا میں صرف حصول دی ہے دو حیاتِ مسیح پہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ زندہ ہیں چوتھے ہسمان پر ہیں تشریف لائیں گے مرزے ہی عقیدہ ہے کہ وہ فوت ہو گئے ہیں مرزا مسیح مہود آ گیا ہے یہی جگڑا ہے دلائل ہمارے پاس موجود ہیں قرآن کی درجنوں آیتیں موجود ہیں حدیث درجنوں موجود ہیں حضرت عیسیٰ کی حیات پر لیکن وہی حصول ہے سادہ لو مسلمان کا ایمان بچانا ہے آیتوں پہ اگر آئیں گے سادہ لو پاس بیٹھا ہو کہے گا ہے اوہی حدیث اوہی حدیث تریعے کی تو دو جمع دو چار نہ کرنے انہوں کہنے ہیں ہاں بھئی ہاں عیسیٰ علیہ السلام کی نام پہ بحث کرنی ہے وہ کہے گا ہاں کہنا یہ تو کوئی اڈا ضروری ہے ہی نہیں یہ تو کوئی اتنا ضروری ہے ہی نہیں توجہ کرنا ہے بڑی دو جملے دے رہا ہوں یہ تو کوئی اڈا ضروری ہے ہی نہیں آپ نے کہا ہے بھئی ہے کوئی موضوع اڈا ضروری نہیں ہے وہ کہے گا نہیں یہ بڑا ضروری ہے اس پہ ہمارے عقیدی کی بنیاد ہے اگر حیاتِ مسیح ثابت ہو جائے تو ہم سچے مماتِ مسیح ثابت ہو جائے ہم سچے تو اس میں تو بڑی بنیادی فرق ہے وہ یہ ہر صورت ہر صورت میں ہر صورت میں اس پر وہ آگے سے نعرے تکبیر نعرے رسالت ماشیر رکھیں ماشیر اب بڑی جرت رندانہ ہی ہوگی لیکن میری مجلس کا اشارہ ہے تھوڑی سی بات کو بھائی اختصار یہ ٹھیک ہو گیا میں یہ پھر باتیں پھر کبھی انشاءاللہ کر دوں گا آج صرف اتنا سبق یاد کر لیں ختمِ نبوت پہ قادیانی آئے تو کیا سوال کرنا ہے کس قرآن پہ اس پہ وہ سوال کرے تو پھر اس کو کہنا ہے وہ لا جو قادیان پہ اترا ہے وہ لا نہیں سکے گا اگر وہ بقواس کرتے ہوئے لے آئے تو اس کا جو میں نے جواب دیا ہے آج اتنا قبول کر لیں حیاتِ مسیح اور مرز قادیانی کے موضوع پہ کیسے آنا ہے یہ پھر کبھی سہی پھر کبھی بات ہوگی انشاءاللہ سلسلہ ہمارا چلتا رہتا ہے آتے جاتے رہتے ہیں چراغِ بزم آ جائے وہ کیا میر نے کہا تھا وہ آئے بزم میں اتنا تو ہم نے دیکھا میر پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی ایک اعلان میرے ذمہ لگا ہے وہ میں کر کے بس اعلان ہے اب جی جی گفتگو میری ختم ہے اعلان میں اس بانے میں فل نے حکم دیا ہے شیخ العدیس علامہ محمد عمر حیات باروی صاحب نے اعلان یہ ہے کہ یہاں قریب یہ ایک علاقے میں قادیانی نے غستاخی کی نمور اسے حسالت پہ توہین امیس جملے کہے اس کے خلاف ایف آئی آر کی گئی ایف آئی آر میں اس کے کیس شروع ہوا بیل کے لیے موو کیا تو ہماری بارک ایک موزس ممبر عظیم مجاہد ختم نبوت جناب میاں مجاہد اسلم ایڈوکیٹ صاحب ایڈوکیٹ ہائی کورٹ انہوں نے اس کیس کو ہینڈل کیا فی سبیل اللہ ہینڈل کیا لوئر کورٹ سے بھی بیل خارج کروائی سیشن سے ہائی کورٹ سے بیل خارج کروائی پھر آج کل ٹرائل پوری طرح ہے ایوی ڈینسز ہو چکی ہیں مخالف وکیل کی بیعث ہو چکی ہے اور ہمارے میاں صاحب کی بیعث ہونی ہے انشاءاللہ دو اکتوبر کو اور بڑی جدوجود کے ساتھ بڑا جذبے اور محبت کے ساتھ انہوں نے ختم نبوت کا یہ کیس حضور کی عزت کا کیس لڑا ہے اس علاقے کے مرضیوں کو سامسو گیا ہے ہم قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے قانون کے ذریعے عدالتوں کے ذریعے ہمارے سینئر فاضل دوست نے یہ کردار ادا کیا میں باقی ملتان ڈویجن کے باقی وہ کلہ کو بھی دعوت سخن دعوت فقر دیتا ہوں کہ دیکھئے جو حضور کی عزت پر نوکری دیتا ہے اسے سیدوں اور علماء مشاہد کے درمیان تاج کا ایوار دیا جاتا ہے وہ بھی غور کریں حضور کی ختم نبوت کے نوکر بن جائیں عدالتوں میں وہ حضور کی ختم نبوت کی وقالتیں کریں یہ دنیا میں بھی ان کو تاج پہنائے جائیں گے انشاءاللہ کل قیامت کو عشر میں بھی ان کو تاج پہنائے جائیں گے انشاءاللہ شیخ العدیس علامہ محمد عمر حیات باروی صاحب اور ان کے پوری ٹیم کی جانب سے یہ چاندی کا تاج یہ تاج ظاہراً چاندی کا ہے لیکن جی اور بھی متعدد کیسے اس کیس کے علاوہ یہ میں نے سپیشلی آج کل جو چل رہا ہے اس کے علاوہ کئی کیسے جن کی بخالت انہوں نے فیش بلہ کی اور کر رہے ہیں اور ان کا اعلان ہے زندگی جب تک ہے عدالتوں میں بس حضور کے نام کا لفافہ اٹھا ہوں گا حضور کے نام کے مقال میں فری لڑوں گا تو ان کو یہ ادارے کی جانب سے اور میزبان کی جانب سے دیا جاتا ہے اور ملتمسوں پیرہ بارو کے سجادہ نشین حضرت قبلہ پیرس خاجہ محمد حسن صاحب اور ان کے ساتھ ان کے برادر اسگر علامہ پیرس خاجہ محمد عاشق حسین صاحب اور قبلہ سید پیرہ تحریکت رابر شریعت پیرسید مظفر حسین شاہ صاحب اور انجینئر قائد سنی تحریک انجینئر سروت بھائی صاحب ان سے گزارش ہے کہ یہ جو ہارے تکبیر تاجدار ختم نبولہ تاجدار ختم نبولہ تاجدار ختم نبولہ ماشاءاللہ تمام دور تشیف رکھیں بائیویہ محمد اسلم ایبوکیٹ شاہد ان کو یہ مجاہد اسلم شاہد ان کو یہ عزاز میرے شہری قامل حاقہ تصمب خانبادہ آف پیر بھارو شریف سہزادہ قبلہ خادم محمد حسن الباردی صاحب قبلہ سہزادہ پیر محمدہ شیخ حسین صاحب شیخ الحدیث بیس ایجاد مظفر حسین شاہ صاحب انجینئر بائی محمد سروت اجاز قادری صاحب تمام دوست تشیف رکھیں بیزا تاخیب بیٹی صاحب نے آج تاریخ اکیدار کر دیا ماشاءاللہ بیٹی صاحب میں احب و قبلہ استاغل علماء شیخ الحدیث قبلہ مفتی عمر حیات صاحب اور ان کی پوری ٹیم کی طرف سے سلام محبت پیش کرتا جو جو بیٹی صاحب کے خطاب پہ خوش ہوا ہے ورائے قمر قبول اندواز ستازدار ختم نبیو اللہ جو بلے 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 کیا بات ماشاءاللہ